ہم نے کسی سے نہیں حضور وہ جب میں اپنے کام پہ بات کرتا تھا نا جی کہ سود نہیں ہم لیتی دیتے تو وہ یہ اٹھاتے تھے کہ جیسے دس سال پہلے پونک کی قیمتی اب وہ ایٹی سکس پرسنٹ رہ گئی ہے تو بجائے اگر ہم وہ یعنی اب اسی پینس کا ہو گیا ہے تو انہیں بیس پینس نقصان ہوئی ہے تو یہ میں تو میں نے سمجھا کہ بینک کو جب وہ بینک سے قضا لیتے ہیں تو پھر وہ سود کے ذریعے اس کو کمی کو پورا کرتے ہیں نا تو یہی فرق ہے اسلام کا اور ان کا اسلام سودی نظام کو رد کر کے احسان کا نظام جاری کرتا ہے اور وہ سودی نظام جاری کرتے ہیں اور سودی نظام جاری کر کے روپے کی حفاظت پھر بھی نہیں کر سکتے کیونکہ بہت بہت دھوکا ہے روپے کی قیمت جس طرح گرتی ہے سود کی رکم اس کی کمی کو پوری نہیں کر سکتی یہ بالکل جھوٹ ہے آج آپ اگر اسی ہزار پاؤنڈ کا ایک مکان لے سکتے ہیں اگر آپ اس کو بینک میں رکھوا دیں اور اس بنا پر کہ آپ نے رکھوایا ہے آپ کا روپے کم ہو رہا ہوگا آپ کو وہ کچھ رکم دینی شروع کر دیں انٹریسٹ کے طور پر اول تو یہ بات غلط ہے کہ وہ کمی کی خاطر دیتے ہیں کمی کی خطرے سے نہیں دیتے بلکہ منافع کے حق کے اصول پر دیتے ہیں اپنی طرح سے وہ کمی کے خطرے نہیں دور کر رہے بلکہ منافع کا حق قائم کر رہے ہیں تو محض روپے پر منافع کا حق ہے جو بنیادی اصول ہے وہ جس شرح سے دیتے ہیں اگر وہ فرض کریں آٹھ فیصد ہے تو جو بینک کو رکم دیتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں اس کو تو وہ اس سے بھی کم پر دیتے ہیں اس کو وہ چار فیصد دیں گے پانچ دیں گے اگر وہ کرز بینک کسی شخص کو دیں گے تو پھر زیادہ وصول کرتے ہیں اور اگر میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک شخص ہے جس نے مکان نہیں خریدا اس نے کہا چھ سال میں میری رکم ڈبل ہو جائے گی اور اس خیال سے اس نے سود در سود پر بینک میں رکم رکھوا دی چھ سال میں اسی ہزار ایک لاکھ ساٹھ ہزار بن جائیں گے مگر چھ سال میں وہ مکان جو وہ خرید سکتا تھا وہ نہیں خرید سکے گا کیونکہ جو قیمتیں ہیں انفلیشن کے ذریعے گرتی ہیں وہ سود کی افتاح سے زیادہ تیز ہوتی ہیں سمجھیں اس لیے ٹیسٹ کیس بنا کے دیکھ لیں ایک آدمی نے بینک میں روپیہ رکھوایا ہو دس سال تک وہ جتنا بھی برتے تو میں نے مثال یہ ہے جو مبال غرمیز مثال ہے کیونکہ بعض رہا بینک پر اشتہار دیتے ہیں و منین سکس سیئرز آنکہ تمام ویلیوز اگر جو انفلیشن کو آپ شامر کریں تو چھ سال میں پھر انسان وہ چیزیں خریدنے کے اہل نہیں رہتا مگر وہ سکیم بقتی طرح پر آئی اور ختم ہو گئی کیونکہ تھوڑا سردھوکہ چلا اور آگے نہیں چلا موجودہ صورت میں جو سود دیا جاتا ہے بینک میں رکھوانے کے پر وہ اتنا تھوڑا ہے کہ بالعموم پندرہ سال میں جا کر شاید وہ رقم دبل ہو اگر چھ فیصد مل رہی بھی رقم ہے لوگ مل جائے کسی کو تو پندرہ سال میں جا کر وہ دبل ہو گئی پندرہ سال میں تو وہ قیمتیں ہی بیل جاتی ہیں ساری زمین میں اسمان کے نقشے بیل جاتے ہیں کرنسی کہیں سے کہیں گر کر پہنچ جاتی ہے تو وہ اپنی طرف سے حفاظت کر رہا ہے حفاظت کہاں سے ہو گئی منافق کے سوال کوئی نہیں مہن نقصان نہیں نقصان ہے دھوکہ ہے ٹھیک ہے آگے موسیقی